بسم اللہ الرحمن الرحیم اشد کا نظر آپ جانتے ہیں شدید ترین جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے تم میں سے کوئی شرح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو یہ محبت روح ہے نظر تو نہیں آتی نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا رسول کا حکم مانا لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت بھی جاؤ چلا سے قرآن میں اس کی بڑی اندہ مثال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فیرون کے دربار میں پیش ہوئے تو فیرون نے مزاق کھوڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ حارون اس کا بھائی اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے غلام قوم ہے اب یہاں عبادت کے کیا مانی ہے بنی اسرائیل پوجھتے نہیں تھے وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے اطاعت کرتے تھے اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے عبادت گزار ہے ہماری غلام ہے ہماری اطاعت شعار ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمی کو میں آؤں اچھا کوئی شخص کہتے ہیں کہ یہ تو فیرون کا لفظ ہے آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ تو وہ بھی سن لیجئے ایک دوسرے ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فیرون نے تنس کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیر میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہیں دریاء پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے انہوں نے وہ تابوت جو تھا سندوق وہ پکڑ لیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراں سمجھ میں آگیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہیں اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم دا کہ فوراں قتل کر دو اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو زندہ رہنے دو لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی فیرون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی بل اسرائیل میں سے تھی انہوں نے کہا فیرون سے لا تقتنور مت قتل کرو فورا تائرن لی ولک دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی چھنڈک بن جائے گا دیکھو کتنا خونسنا بچا ہے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ تاہہ میں احسان جنایا ہے حضرت موسیٰ پر میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پردار ڈال دیا تھا ایسی محبت خدا بندی ایسا ان کا جذبہ عبرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو قدر نہیں پچھایا گیا محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد سوران کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی بعد میں اولاد ہو گئی لیکن وہ جو دعابات میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا سہدادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا تو حضرت موسیٰ کو جب تانہ دیا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپر میں پالا بوسا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے مو کو آ رہے ہو اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ نے بڑا عسان کیا تُو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے انعبت کا بنی اسرائیل یہاں بھی لفظ عبادت آیا تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے روح نظر نہیں آئے گی جسم نظر آئے گا لہذا عبادت کا جسم اطاعت اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت با مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہما اوست اگر بہونا رسیدی رمان بو لہبیس اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچا دو اگر وہاں تک نہیں جاؤگے تو یہ سب بو لہبی ہے باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا لَا يُمِنْ وَاحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحْبَىٰ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئش اس مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ بحبور نہ ہو جاؤ اب ایک نقطہ اور سمجھئے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے یہ عبادات تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو دیکھئے یہ کوئی تبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے شامیانہ ہے وہ چار اس کے طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس ان کے اوپر وہ شامیانہ کرا ہوا ہے چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اہل ایمان کو تاکہ بڑی عبادت کر سکے یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجو اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے شیطانِ لعین ہے اس کی سلمی اور معنوی ضروریت ہے وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں پھر مال کا لالچ ہے وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے ہمارے نفس کے تقاضے ہیں چٹکھارا چاہیے عیش چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے اللہ کی اطاعت کر سکیں گے اللہ کی عبادت کر سکیں گے لہذا چار عبادات دے دیں چار یہ بانس چار ستون جن پر ستھ کھڑی ہوئی ہے عبادت عبادت اور وہ ستون نمبر ایک کیا نماز کس لیے تاکہ بھول نہ جاؤ کریں پانچ دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے صبح نیند بڑی تھنڈی ہوتی ہے بڑی تھنڈی 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 ہوا ساری رات حفظ رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی ہے مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون نہ آتا ہے تو فجر کی نماز کی ادان ہو گئی ہے سن لی ہے لیکن لیٹنے کو جی کر رہا ہے اس کے خلاف جتنے جہت کریں گے اپنے لفظ کے خلاف تب ہی تو اٹھیں گے نا آؤ اٹھو جاؤ مسجد میں اللہ سے اپنا اہد یو ہے جو تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا اہد جاؤ تازہ کرو اسے چار رکعتوں میں چار دفعہ کہو ایاک نعبدو و ایاک نسکعی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگویں پھر تم دندا کرو گے کاروبار کرو گے دفتروں میں جاؤ گے پھر زہر کے وقت پھر آجاؤ مسجد میں پھر اہد تازہ کرو پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا کچھ کھانا کھایا پھر گئے اپنی دکان کو لیکن پہلے اصفر کی نماز پڑھ لو پہلے تم اپنا اہد جو ہے پھر تازہ کر لو پھر غروب وقت غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو رات کو سورج سے پہلے پھر تازہ کرو حفیظ جانندری کا بڑا ہندہ شیر ہے سر کشینے کر دیئے دلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں یہ ہماری سلیٹ ہے لوہ تختی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سر کشین جو اندر سے آ رہے یہ نفس کی اس نے اس لوہ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دلہ کر دیا ہے آؤ سجدے میں گریں زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ کریں موسیقی